سینئر صحافی اور تذیعکار سلیم صحافی کے مطابق میں یہ سطور 25 جولائی 2023 کو تحریر کر رہا ہوں آج سے پانچ سال قبل الیکشن کے نام پر ایک ڈراما ہوا تھا جس میں امران احمد خان نیازی کو سیلیکٹ کروا کے وزیراعظم کے منصب پر بٹھا دیا گیا ان کا پروجیکٹ 2010 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا تھا جو 2018 کو نکتہ اروج پر پہنچا پانچ سال قبل آج کے دن انہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم بنوانے کے لیے رٹی ایس بٹھایا گیا پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا اور پھر باوردی لوگوں سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں ٹھپے لگوائے گئے اس دن جب جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن میں میں نے اسفندیار والی خان کی بیٹی جو ان کی پولنگ ایجنٹ تھی اور اسی نو کے دیگر پولنگ ایجنٹوں کو جبرن باہر نکلوانے کی بات کی تو آئی ایس پی آر کے دباؤ پر مجھے الیکشن ٹرانسمیشن سے باہر نکالا گیا عمران خان کے دور اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر میڈیا کی جو زبانبندی کی گئی اس سے پوری قوم واقف ہے عدلیہ کو جس طرح استعمال اور رسوا کیا گیا وہ بھی پوری قوم جانتی ہے لیکن سب کچھ پچیز جولائی کو نہیں ہوا اس سے قبل دیگر جماعتوں کے لوگوں کو بلیک میل کر کے اور جیلوں میں ڈال کر پی ٹی آئی میں شمولیت پر مجبور کیا گیا تب مسلمی قنون جماعت اسلامی ایمکیو ایم اور قوم پرس جماعتوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا رہا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تب پی ٹی آئی کے لوگ فوج اور اس کی ایجنسیوں کی شہ پر اتراتے اور ہم جیسے غریبوں کو دمکاتے رہے پیپلز پارٹی اور جے ویو آئی بھی دباؤ میں رہیں لیکن ذہین ترین ہونے کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں کی قیادت اسٹیبلشمنٹ سے لین دین کر کے اپنے آپ کو طریقے سے بچاتی رہی وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان نے اپنے ناروں اور دستور کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے اشاروں پر حکومت کرنا شروع کر دی کچھ فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی سرے آئی نہ ان کا اکس تھا اور پسے آئی نہ اسٹیبلشمنٹ تھی اہم تقرریاں انہوں نے اپنی اہلیہ کے خوابوں اور اشاروں پر کر دی خارجہ پالیسی وہ گولڈ اسمیت اور جیرٹ کرشنر جیسے لوگوں کے اشاروں پر چلاتے رہے اپنی طرف سے انہوں نے حکومتی ٹیم میں جو لوگ شامل کیے وہ تین قسم کے تھے ایک وہ جو ان کے ایٹی ایمز تھے دوسرے وہ جو مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں ان کے ذاتی حدمت گزار رہے تھے اور تیسرے وہ جو آئی ایم ایف یا مغربی لابی نے ان کے پاس بیجے تھے چنانچہ جب وہ اقتدار میں رہے انہوں نے نہ قانون کا خیال رکھا نہ اخلاقیات کا اور نہ قوم کی ضروریات کا ان کی ترجیہ سیاست اور صحافت موجود اپنے مخالفین کو زیر کرنا رہی انہوں نے سیاسی معاشرتی اور صحافتی کلچر کو تباہ ہوا پولرائز کر دیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے ریاست مدینہ کا نام لیتے رہے لیکن ٹیم ایسے لوگوں پر مشتمل بنائی کہ جن کے کردار کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے جانگیر ترین سے لے کر محسن بیک تک ایک ایک محسن کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے رہے اور آخر میں اپنے سب سے بڑے محسن یعنی فوج سے بھی اپنی اہلیہ اور مغربی طاقتوں کی شہ پر لڑ پڑے چنانچہ ان کا وہ حشر ہوا جو ایک تخلیق کا اپنے خالق سے لڑائی کی صورت میں ہوتا ہے عمران خان تو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ان کے سر سے سر پرستی کا ہاتھ اٹھ جانے کے بعد اپوزیشن کے لیے رستہ صاف ہو گیا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر میاں شہباز شریف کی قیادت میں مرکز میں تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت قائم ہوئی ہمارا خیال تھا عمران خان دور کے جبر و ستم سے ان جماعتوں نے کچھ سبق سیکھا ہوگا لیکن افسوس کے نئی حکومت میں شامل جماعتیں پی ٹی آئی کے نقش قدم پر چلنے لگی ایک سال میں کرپشن کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے دور کو بھولنے لگے سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اب کی بار جے ایو آئی مرکز میں پیپلز پارٹی سے بازی لے گئی بہرحال جیسے تیسے اس حکومت نے اپنی مدد پوری کی اور اب چند روز بعد مرکز میں بھی الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومتیں قائم ہو رہی ہیں لیکن بدقسمتی سے مضبط سیاست سے مقابلہ کرنے کے بجائے اب پی ٹی آئی مخالف جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ دوہزار تیس کی پی ٹی آئی بن جائے اور جس بے شرمی اور غیر اخلاقی انداز میں عمران خان اقتدار پر فائز ہوئے تھے اسی انداز میں یہ لوگ بھی فائز کروائے جائے اس کی ایک واضح مثال بعض لوگوں کی ایسا اگڈار کو نگران وزیراعظم بنانے کی خواہش ہے نگران وزیراعظم کے لیے پہلی کالفیکیشن گہر جانبداری ہے ان جماعتوں کا پی ٹی آئی بننے کی خواہش کا دوسرا نمونہ خیبر پخت انخواہ میں نگران حکومت کے نام پر قائم نا اہل کرپ ترین اور سیاسی لیڈروں کے ایٹی ایمز پر مشتمل حکومت ہے جس طرح کچھ لوگ مرکز میں میاں نواز شریف کے سمدھی کو نگران وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں اسی طرح خیبر پخت انخواہ میں مولانا فضل رحمان نے میرٹ کو بامال کر کے اپنے سمدھی حاجی گلام علی کو گورنر بنایا اب وفاق اور کے پی حکومت میں مولانا کے ساتھ بیٹھے اے ان پی کے اعمل ولی خان پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی اور مسلمی نون کے ترجمان اور اہم رہنما اختیار ولی بار بار کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا ڈیفیکٹو وزیراعلا حاجی گلام علی ہیں جبکہ وہ جے یو آئی پر کرپشن اور میرٹ کے خلاف ورزی کے بھی بدترین الزامات لگا رہے ہیں حاجی گلام علی کا ان پر بس نہیں چلتا تو جگہ جگہ میرے خلاف تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ سلیم صافی امریکی ایجنٹ ہے لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولنے اور سوشل میڈیا پٹرولنگ میں جتنا بھی آگے چلے جائیں پی ٹی آئی تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر وہ مجھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر فتو اور ٹرولنگ سے خاموش نہیں کرا سکی تو آپ بھی کبھی نہیں کرا سکیں گے مسکورہ تینوں جماعتوں کے مسکورہ رہنما خود کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں ہمارے تین تین جبکہ جے یو آئی کے ایک درجن سے زائد وزیر ہے یہ صوبہ بدترین حالات جنگ میں ہے لیکن یہ لوگ عہدوں پر جگڑوں اور لوٹ مار میں لگے ہیں اور امن و امان کے مسئلے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں جے یو آئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے اور اسکریت پسندی کے ایشو سے متعلق اس کا کوئی بیانیاں ہی نہیں یوں وقت کا تقاضہ ہے کہ صوبے میں متنازہ گورنر اور متنازہ سیاسی کابینہ کو ہٹا کر ٹیکنو کریٹس پر مشتمل غیر جانبدار کابینہ بنائی جائے حالات اور کرائین یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات یوں بھی متنازہ ہوں گے اور اگر غیر جانبدار کی بجائے اسی طرح کی واضح اور جانبدار حکومتوں کی موجودگی میں انتخابات کرائے گئے تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے باقی مرضی ہے مرضی چلانے والوں کی